بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا کیا حال چالیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں جو پراتھے کے شکین ہیں ان کے لیے بڑا ہی زبردست قسم کا پراتھا لکھ کر آئی ہوں اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح آپ گھر میں جو آٹا گونتے ہیں اس کا ایک پیڑا بنا لیں اور پیڑے کو آپ نے آٹا ڈسٹ کر کے اس کی آپ نے ایک پتلی سی روٹی بیلنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست قسم کا یہ پراتھا بنتا ہے چائے کے ساتھ کھائیں یا کسی بھی اوملیٹ کے ساتھ یا سالن کے ساتھ تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ اس طرح آپ نے اس کی روٹی بیلنی ہے اور جتنی بیلنی ہوتی ہے روٹی ہم نے اوپر ڈالنی ہوتی ہے فل آپ نے بیلنی ہے چھوٹی نہیں بیلنی یہ دیکھیں تھوڑی سے اور میں اس کو بڑی کروں گی اس طرح آپ نے روٹی بیل کے آپ نے یہاں سے اس کے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس سائیڈ سے آپ نے اس طرح کر کے کٹ لگانا ہے چھوٹی سے ٹھیک ہے آج میں آپ کو دو طرح کے پراتھے بتاؤں گی کٹ لگا کے اب آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب آپ نے آئل ڈالنا ہے اس سوالی یہ تو زیادہ پڑ گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہم تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں اب آپ نے اس کو اس طرح سے پھیلا دینا سارے یہ دیکھیں اس طرح پھلا کے اوپر آپ نے تھوڑا سا آٹھا ڈسٹ کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں سے آپ نے اس طرح اس طرح کر کے آپ نے روٹی کو گھوماتے ہوئے آپ نے اس طرح اٹھاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کون کی شکل میں جو ہے یہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل کون کی شکل بن گئی اس کی اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح آپ رکھیں اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح آپ نے گھما گھما کے اس طرح سے آپ نے یہ پیڑا بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیڑا بن گیا اب ہم اس کی روٹی بیلیں گے یہ دیکھیں میں نے روٹی بیل لی ہے اب ہم اس کو توپے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی آپ اس طرح بڑی کر لیں ٹھیک ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے روٹی طبعے پر ڈال دینی ہے یہ دیکھیں اب ایک سائیڈ اس کی پک گئی ہے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے نیچے سے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب آپ آئل ڈال دیں اس میں یا جس طرح کا بھی آپ زیادہ اوپسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں کم کرتے ہیں تو کم ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو پکائیں گے اچھی طرح ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا زبردست قسم کا پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب بھی میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پراتھا ہمارا ڈالڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اب آپ اس کو اس طرح کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا کرسپی اور زبردست قسم کا پراتھا جو ہے ہمارا ڈالڈی ہوا ہے بہت ہی مزے کا ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پراندائے گا اب میں آپ کو ایک اور پراتھا بنانا سکھاتی ہوں کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی ہے وہ بھی یہ دیکھیں میں نے ایک اور پیڑا لیا تھا اور اس کی میں نے اس طرح روٹی بیل لیا ہے سادہ پیڑا تھا بلکل ٹھیک ہے روٹی بیل لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آئل بسم اللہ رحمان الرحیم یہ بھی ون ٹی سپون آپ آئل ڈال لیں اگر گھی ہے تو گھی جو ہے نا وہ زیادہ اس سے پراتھا اچھا بنتا ہے گھی کے ساتھ زیادہ کرسپی بنتا ہے پراتھا ٹھیک ہے اس طرح سارا آئل آپ روٹی پہ پھلا لیں اور اوپر تھوڑا سا آپ آٹا ڈسٹ کر لیں ٹھیک ہے آٹا ڈسٹ کر لیا ہے ہم نے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑی سی مرچیں باز دفعہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو بچے جو ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں تو آپ بچوں کو یہ پراتھا بنا کے دیں تو بچوں کو بہت اپساند آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی سالن وغیرہ اگر نہیں ہیں بچے انڈا بھی نہیں کھاتے شوق سے تو میں ان کو یہ پراتھے بنا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہلکی سی اوپر آپ یہ سرخ مرچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اوپر چڑک دیں ٹھیک ہے اب بھی میں نے پیاز نہیں کٹا آپ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اور ہلکا سا میں نے اس کے اوپر یہ نمک بھی ڈسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ بہت ہی مزے کا یہ پراتھا بنتا ہے اور سالن وغیرہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بچے خالی کھا لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا اب ہم نے اس کو اٹھانا ہے ایک سائٹ سے اس طرح ٹھیک ہے اور ادھر سے ہم نے اٹھا کے یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک اور یہاں سے ہم نے ادھر اور یہاں سے اٹھا کے ہم نے اس کو ادھر کر دینا ٹھیک ہے اب آپ اس کو صرف ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اچھی سے ہماری جو ہے نا وہ روٹی بھی لی جا سکے اچھا جی اب ہم اس کو بیلیں گے توا میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہو رہا ہے اب اس کو بیلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ بیلیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ نے اس کو نا روٹی کی طرح جیسے ہم گولڈ روٹی بناتے ہیں اس طرح آپ نے گھمانا نہیں ہے اس کو اسی شیپ میں ہم نے بیلتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے میں تو ویسے گھمانا کے بھی میری روٹی کی یہ شیپ خراب نہیں ہوتی ہے دیکھیں لیکن ہم نے اس کو بلکل چکور بنانا ہے اور یہ مرچوں اور جو ہے نا چاٹ مسالے والا یہ ہمارا پراتھا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے کرسپی یہ دیکھیں میں نے پراتھا جو ہے بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اس کو طوے پہ ڈال دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی ایک سائیڈ کک ہوگی تو پھر ہم دوسری سائیڈ چینج کریں گے اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دیا اب اس کے اوپر ہم آئل ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس طرح پلٹ دیں گے اور دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنا زبردست قسم کا یہ پراتھا تیار ہوتا ہے اور بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں بچے نقرے بہت کرتے ہیں اس لیے پھر جو ہے نا وہ بچوں کی کھاتے نا یہ اس طرح کی چیزیں بنانی پڑتی ہیں تاکہ بچے آرام سکون سے کھا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ حافظ آج کے پراتھے اچھا لگے تو مجھے ضرور کومیٹس میں بتائیے گا ٹھیک ہے اور میں دیکھیں اور بھی ممہ پراتھے بنانے لگی ہوں سب کو بہت مزہ آئے ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور بنا کے دیں تو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو بنا کے دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ